اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونگینا شاہی ناظرین میاں محمد نواز شریف نے کچھ اہم سوال جو ہیں وہ اٹھا دیئے ہیں اس موقع پر نائنٹی تری اور نائنٹی نائن کا ذکر کیوں کیا گیا ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی جو بات کی گئی نواز شریف کی طرف سے کیا یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک واضح اور بڑا پیغام تھا اور کیا اس ساری گفتگو کے بعد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جاری رومینس ہے کیا اس کے ختم ہونے کا اشارہ ہے یہ اس پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سائے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے ساتھ اساتھ جو بیانبازی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور بزیج جو تلخی ہے لہجوں میں وہ بھی آ رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے کہ شیر افضل مروت کی سٹوری اور کے پی کے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیرو چیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب شیر افضل مروت کی مبینہ گرفتاری رہائی یا پھر یہ سارا ڈراما حقائق کیا ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اب کی پی کے میں کیا کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف پرویز خٹک نے عمران خان اور جرنب باجوا کے بارے میں کچھ انکشفات جو ہیں وہ کیے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں شیر افضل مروت کے لیے آپ نے ایک سوال جو ہے وہ ہمارا ضائع کر دی ہے مگر ایشو یہ ہے کہ اب جو اسی طرح کے لوگ ہیں وہ ہیرو ہیں اس معاشرے کے اندر جو آپ نے نسل تشکیل دی ہے بیسیکلی یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا نا یہ سوال کے اندر اس وقت اس کو بڑا پرموٹ کیا گیا اور لوگوں کے اس کی طرف راغب کیا گیا جب آپریشن جاری تھا اور لوگ جو ہے وہ ادھر مائل ہو رہے تھے تالوانوں کی طرف یہ جب آپریشن ہوا کلیرنس ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کو ایک رستہ دکھائے گئے یہ سوشل میڈیا ایسے استعمال ہوتا ہے ان کو بغیادر ٹریننگ کورسز کروائے گئے کہ میں وہاں پہ خود گیا ہوا ہوں اس وقت بھی گئے جب وہاں پہ تالوان کی ناکہ بندی ہوتی تھی اس کے بعد بھی گئے جو وہاں پہ ریابلیٹیشن اور دوسرے تیسے پروگرام تھے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے اس میں سے ایک یہ تھا اب انفارشنیٹلی وہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اتھے چڑ گیا ہے وہ باجوڑ ہو وہ آپ کا سوات ہو وہ آپ کا خیبر ہو کوئی بھی جگہ وہ چڑ گیا ہے پی ٹی آئی کیا تھے وہ سارا کراؤڈ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ تنخائی تنخائی مالی مفاد وابستہ کر دیا اچھا کچھ وہاں پہ ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے جو آپ کہلیں کہ مزایا پروگرام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تین چار چار کے گروپ بنا کے وہ بھی بڑے جیسے وہ باجوڑ وائنز ہو گیا اور اس طرح کے پروگرام ہیں وہاں پہ چینل چینل بھی ہیں تو وہ اس سے پیسے بھی اچھے خاصے کمارے تھے اب یہ چڑ گیا جب پی ٹی آئی کیا تھے تو انہوں نے بقیادہ سرکاری رشوت لگانی شروع کر دی اور اوپر سے جو ان کے ہیرو ہیں وہ شیر افضل مروت جیسے ہیں شیر افضل مروت یہ ایریا لوکیٹ کر کے یہ ایک سٹیٹیک مووو تھی پی ٹی آئی کی کہ ہم نے مالاکنڈ میں کیسے گھسنا ہے اور مالاکنڈ باجوڑ یہ جو جتنے انسرجنسی والے ایریاز تھے اس میں جو ویکیوم تھا نا جس کو انفارچنیٹلی کوئی شیاسی جماعت اور پور نہیں کر سکی نہ پی ٹی آئی وہاں پہ سوری نہ پیپل پارٹی وہاں پر گئی نہ پی ایم لن نے اس طرح وہ امیر مقام میں گھڑا لمح جوڑا راک شڑے آگئے نہ انہیں کام کرنا وہ پبلک کا بندہ ہی نہیں ہے تو وہ جو ویکیوم تھا وہ ٹھیک دار ٹائپ آدمی ہے پھر نون لیگ والوں برا لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں بلکہ پیر صابر شاہ زفر جگڑا جیسے اور ورکر انہوں نے ضائع کر دی ہے وہاں پہ اسے ایک امام کے پیچھے جو کہ پہلے پرویز مشروع صاحب کے پیچھے تھا پھر ادھر پھر ادھر تو اب خیر نون لیگ والوں کے آنکھ کا تارہ ہے جی مریم صاحبہ تو اس کے بغیر کے پی کے میں قدم نہیں رکھتی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب گیپ ملا نا پولیٹیکل پروسس کے اندر اے این پی کی قیادت ماری گئی حملے ہو گئے اور اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی تھریٹ تھا جے یو آئی نے تھوڑا بہت جو ہے وہ رکھا مگر ان کا اور ان کا کراؤڈ ڈیفرنٹ تھا جے یو آئی کا اور ان کا اس میں نسبتاً لبرل جو طبقہ تھا جو بہت زیادہ مذہبی نہیں رکھتا تھا وہ بھی آگیا پی ٹی آئی میں تو ان کو وہاں پہ ایک بوم مل گیا اور اب یہ شہر افضل مروض جیسے ان کے جناب ہیرو ہیں ایک چھوٹے لیول کا جج آپ کہہ لیں اور وہاں سے وہ جے یو آئی اس کو اٹھا کے لائی تھی الحمدللہ آپ سواتی کا ماضی نکالیں وہ بھی جے یو آئی سپانسرڈ یہ اچکزئی ادھر وہ جان اچکزئی یہ بھی مولانا صاحب کا مولانا صاحب نتفت تو ان پتے یہ جس طرح وہ بندہ لانچ کر دینے یہ شہر افضل مروض بھی نہیں کی پیداوار تھا کیسے ہوا کہ یہ وہاں پہ ایک جاج تھا وہاں سے اٹھا کر لے آئے ادھر مولویوں کو آپ کو پتا ہے وزارت جو ہے نا وہ میرے بڑے اعترام ہے اپنا مولانا فضل الرحمن صاحب سے مگر وہ ہر دفعہ آوزنگ والی وزارت یا ایم کیوں ہم لیتی ہے یا وہ لیتے ہیں اتعادی گورنمنٹ کو جاتی ہے اتعادیوں کو جاتی ہے گورنمنٹ جو بھی ہو پیپلز پارٹی کے ہو پی ایمل این کے ہو ایون پی ٹی آئی کے ہو تو یہ جے ایو آئی کو گئی جے ایو آئی نے جناب شہر افضل مروض کو وہاں سٹیٹ آفیسر لگا دیا سٹیٹ آفیسر میں اب اسلامباد میں آپ کو پتا ہے امرنڈ لینڈز بڑی ہیں اور وہ ایک دمین ادھر سے ادھر کریں تو وہ ملک کروڑوں روپائی گیم ہے اس میں انہوں نے جے ایو آئی والوں کوئی بڑا کاموڈیٹ کیا سچی بات یہ ہے اور خود بھی مال بنایا اور مال بھی تقڑا بنایا تھوڑا بہت نہیں یعنی کہ یہ ایک دم ہواوں میں چلے گئے اور کروڑوں روپائی گیم تھی جی تو اس میں پھر بازوں تھوڑے بہت اختلافات ہوئے پھر جے ایو آئی سے یہ الگ ہوتے ہیں اور امران خان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور بس آپ پھر وہ دن اور یہ دن وہاں جا کے ریزائن کرتے ہیں جے ایو آئی سے بھی انہوں نے پھر الیکشن لڑا ہے انہوں نے الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جب آ گئے تو اب پھر انہوں نے وہاں پہ وہ اپنا بیسیکلی ایک فضول قسم کے نہ ان کا کوئی تدبر نہ کوئی ان کی گفتکو میں ربط نہ ان کی جو ہے وہ ایک بیسیکلی چھوٹی موٹی کرپشن کرنے والا جو بندہ تھا جو پہلے عدلیہ میں تھا پھر کرتے کرتے ایک سیڑی بنائی جے ایو آئی کو جے ایو آئی سے پی ٹی آئی میں چلا گیا اب وہ ہمارے وہ پشتون جو پتہ نہیں جو بچے ہیں ان کا وہ ہیرو ہے اور جو وہ بھونگی مار دے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے مثلا پچھلے دنوں جو کچھ اس نے کہا مطلب ہے گفتکو جس بندے کو کرنے کا پتہ نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں انہوں نے معاشرت تباہ کی انہوں نے سماج تباہ جو ہماری اخلاقیات تھی وہ تباہ کی وہ اسی طرح تباہ کی کہ آپ یہ غلط چیز کہہ دیتے ہیں وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب ان بچوں کو کون سمجھائے گا یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے اس کو صحیح نہیں گنا جاتا یہ سوشل میڈیا نے جو سوشل فائبر توڑا ہے نا ہمارا وہ اس طرح سے توڑا ہے تو یہ لوگ اس میں آلہ اکار بنے تو اب یہ جو ہے نا پرویز یہ جو شیر افضل مروت ہے یہ عمران خان کے جناب آگے آگے اور وہ سارا ادھر گرمار ہے معاملے کو اور یہ وہ ظاہری بات ہے جی وہ چیلنج کرتا ہے اپن کل والی ویڈیو بھی پولس مجھے پکڑ کے دکھائے یہ ادھر مقدمہ کریں گے میں ادھر استغاثہ کروں گا کل کی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرپارٹی الیکشن اس کو بھی اڑانا اتنا آسان نہیں ہے الیکشن کمیشن اگر اڑا بھی دیتی ہے مواد موجود ہے شواہد موجود ہیں ریکویسٹ کر دی کہ جناب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر ایکشن لیں بعد میں پتہ جلا گرفتاری ہوئی نہیں تھی کموٹ بھیر ہوئی چھوٹی موٹی نقص امن کا وہاں پہ ایشو پیدا ہو رہا تھا پولس کے ساتھ اور پھر اس نے یہ بھی جاری کر دی ویڈیو کہ شاید مجھے قتل ہی کر دیا جائے یہ میری آخری ویڈیو یہ اس نے وائس ریکارڈ کر کے اس طرح اشتعال دلاتے ہیں جب میں کہتا تھا حیجان خیزی ان کی زندگی ہے حیجان میں رکھ کے معاشرے کو اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ ان کا پی ٹی آئی والوں کا ایجنڈا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ایک ایسا آدمی جو کہ تدبر کے ساتھ بات کرنے والا ہے تحمل کے ساتھ بات کرنے والا ہے یا لوجک کے ساتھ بات کرنے والا ہے اس کی پی ٹی آئی میں جگہ ہی نہیں بنتی میں آپ کو حامند خان کی کتنی جگہ بنی ہے اب تک پی ٹی آئی میں اچھا یہ شعب شہین کی کتنی جگہ بنی ہے کمپیرٹیولی جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مطلب جن کی مثالیں میں دیتا ہوں پہلے بھی اور اب بھی یعنی کہ پہلے شبلی فراز کی جگہ اس میں پی ٹی آئی میں اتنی نہیں تھی جتنی فواد کی تھی کیونکہ فواد باق باق اچھی کر لیتا تھا لوگ کے اوپر الزام تراشی لگانا لوگوں کو جناب اوپن لی چیلنج کرنا بندواشی کرنا یہ اس کی زبان ہوتی تھی آپ وہ بکری بنا ہوتا ہے اچھا اسی طرح میں نے ایک کمپیرزن آپ کو دیا ہے کہ شبلی فراز کی لائکنگ اتنی نہیں تھی جتنی فواد چودی کی تھی کیونکہ وہ عام آدمی کو گالی دیتا تھا اور طاقتواروں کے جا کے گھٹنے اور نیچے پاؤں پکڑتا تھا باجوے کے سسر کے پاس بھی جاتا تھا اور فیض کے پاس بھی جاتا تھا دونوں کے ساتھ بے اک وقت رابطے میں تھا تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں مظلومیت اور میاں نوازشیف نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا پہلے بھی یہ تھا کہ ناماکول لوگوں کی جو قبولیت تھی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ تھی اب بھی یہی ہے کہ ناماکول لوگوں کی شاید اسد کیسے کوئی اتنی ریسیپشن نہ ملے جتنی شیر افضل مربت کو مل جاتی ہے کیونکہ وہ انہی کی طرح کی بات کر لیتا ہے جی وہ ان کو اس جنریشن کو جو کہ ان کی سپورٹر ہے اس کو اپنے جیسا لگتا ہے بھونگیاں مارتے ہوئے تو یہ اس کے فنمنا ہے باقی رہ گئی بات دیکھیں کہ اگر یہ کوئی لیگل کام کرے گا تو دیفنیٹلی قانون اپنی حرکت میں آئے گا جی رہ گئی جو آپ نے دوسرا کوئیسن کا ایسا ہے پرویز خٹک نے عمران بارے کہا جی کہ باجوے کو جب اکسینشن جو ہے وہ آفر کی تو ہم بہت دیر کر بیٹھے تھے دیکھیں دیر کے نومبر میں میچ پڑا فیض کو سوری اکتوبر میں ہٹانے کے معاملے پہ نومبر میں جا کے وہ ریموو ہوتا ہے دوسرا ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت جب ریموو ہو جائے گی جنوری میں جا کے تو یہ باجوے کو ٹاچ دینا شروع کرتے ہیں نرازگی بھی دور ہو چکی سارا کچھ تو جب جنوری میں یہ ٹاچ دیتے ہیں اس وقت گشرا بی بی کہہ رہی تھی کہ مارچ کے بعد تو دونوں میں سے ایک تیس مارچ کے بعد ایک رہ جائے گا بات تو اس کی باز نہ درست ثابت ہوئی تو گشرا بی بی جو کہہ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات جو ایک دم دلاسہ دے کر ٹائم گین کر رہے تھے اور پھر انہوں نے آ کے اس کو دکہ دینا تھا اس کی پلاننگ اس کی پوری تھی جو کہ اس نے آخر میں کوشش بھی کی مگر نہیں کر سکا اب اس میں کیا یہ بات ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پہلے کہہ چکہ ایک پریس کنفرنس میں جو انہوں نے وہاں پہ کی تھی اپنا ڈی جی آئی ایس پی آئر کے ساتھ کہ جی اکسٹینشن آفر کی گئی جنرل باجوہ کو کہ آپ کو ہم اکسٹینشن دیتے ہیں اچھا اکسٹینشن دینے کے مقاصد کیا تھے ایک وہ سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ وہ جو داڑی بارے صاحب تھے ایک اور کور کمانڈر تھے جو باجوہ کے بعد امیڈیٹ سینئر تھے ان کو اس وقت انہوں نے آرمی چیف لگانا تھا اس وقت فیض کو یہ آرمی چیف نہیں لگا رہا تھا باجوہ کو اس نے اٹھانا تھا اور پھر آگے جا کے نومبر میں اس کو چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کر دینا تھا فور سٹار ہی جو صاحب میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں ریٹائر ہو گئے ہیں آپ اور نیچے جو ہے فیض کو نیچے تو نہیں ہوتا ایکوالنٹ ہی ہوتا ہے آرمی چیف کے طور پر لے آنا تھا یہ اس کا اوریجنل پلان تھا بلیک اور وائٹ کے اندر تو باجوہ کو ایکسینشن کیوں آفر کر رہے تھے یہ اس کو دم دلاسہ دے رہے تھے یہ اس کو ٹرپ کر رہے تھے کہ یہ پوزیشن کو دوبارہ کالیں شالیں کریں اور ان کو پیچھے اٹھائیں اس وقت جو اس وقت بھی ایڈی جی آئی ایس آئی اور باجوہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے تو وہاں سے آگے چلتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ان کا جو اوریجنل پلان تھا وہ نہیں ہے جو پرویز خٹک صاحب بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی دیر جو ہے وہ یہ نہیں ہو چکی ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی تیاری کر لی ہوئی تھی دیر یہ ہو چکی ہوئی تھی کہ آپ کا پلان چوپٹ ہو چکا تھا آپ کے تو بلیک اور وائٹ میں فیض کی گفتگو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہوئے ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ باجوے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو یہ اچھا وہ بھی پوری وہ لے کے پھرتا ہے جی ایک آپ کو چلیں یہ خبر بھی دے دیتے ہیں اسی میں کہ فیض امید بھی ایک یو ایس بی لے گے پھرتا کہ انہوں کو کہتے بلان نہ دے ہو کہنا ہے یو ایس بی تو انہوں کہنا ہے جا تو چلا جا ٹھیک ہے وہ یو ایس بی کیا ہے جی اب میں لگاؤں گا اس کا خوش کہ یو ایس بی میں کیا ہے یو ایس بی کیوں لے گے پھرتا ہے مگر اس وقت تک جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ امران خان کی بہت ساری چیزیں پکڑ چکے ہوئے تھے جو یہ سازش رچا رہے تھے وہ ایکسپوز ہو چکی ہوئی تھی باہر مارکیٹ میں نہیں تھی اور اس کو بھی یہ بات پتا تھی امران خان کو کہ کچھ چیزیں پکڑی گئی ہیں کیونکہ اندر سے انفارمیشن تو ان کو بھی آ رہی تھی فیض اور امران پارٹی کو بھی تو یہ ساری صورتحال تھی اس میں کوئی یہ باجوی شاہ جو چلانا ایک ککھنی سی پاندہ باجوی انہوں میں ایک آخر میں ٹھیک ہے نا سٹارٹ کی نہیں میں بات کر رہا دوزار انیس نومبر میں میچ پڑ چکا ہوا تھا باجوی کے ایکسینشن کے پر ایک مہینے بعد باجوی کو سمجھ جائی کہ یہ مجھے لتڑوا یہ دونوں رہے تھے فیض امید اور یہ امران خان اور یہ جب اس کو سمجھ جائی تو اس نے اس وقت بھی کوشش کی کہ کسی طرح اس سے جان چھوڑ جائے اور زرداری کو آگے لگایا گیا اور نواز شیف کو ایگری کیا پھر دوزار بیس جنوری میں نواز شیف مکر گیا اپنی بات سے ہٹ گیا زرداری پیچھے ہٹ گیا اسی پر لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کی مگر وہی موو آ کے پھر دوزار آپ بائیس میں کہہ لیں اپریل میں آ کے کامیاب ہوتی ہے تو یہ ہے سارا اب باقی کریکٹر ان کے پاس یہی ہیں جو ڈھنکی بات کرنے والے ہیں وہ نہیں بول رہے ہیں شفقت محمود کہاں پہ بولا ہے کہیں نہیں بول رہا نا اسی طرح اور کہ شبلی فراز کہاں پہ ہے کہاں پہ بولا ہے تو جو لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بالکل سائلٹ ہیں وہ ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آگے جا کے کیا کریں کیا نہیں اور کچھ جو ہے وہ دوسری طرف سے ٹکٹ پکڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو مگر یہ سارا سینیریو ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کے سارے ہیرو ویسے ہی ہیں خود بشمول امران خان اس کا آئی کیو لیول شیر افضل مروت کا صرف ایک فرق ہے کہ یہ وہ ذرا خاصہ پڑا لکھا چلاک بھونگا ہے اور یہ جو ہے شیر افضل مروت یہ ایک جاہل قسم کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کم پڑا لکھا یا جس طرح کے ہمارے معاشرے میں اکثر مزائیہ کریکٹر ہوتے ہیں اس طرح کا ہے موقع پرس یہ بھی بہت بڑا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے میاں محمد نواز شریف نے دوبارہ کارگل کا نام دیا حکومت گرانے کی بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری گفتگو کے مقاصد سیاسی ہیں قومی ہیں یا ذاتی ہیں آج اس کے اوپر چونکہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے تبصرے شب سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی نیشنل میڈیا کے اوپر بھی ٹی وی چینلوں کے اوپر میاں نواز شریف نے بہت بڑی بات کہا دیا 93 میں میری حکومت کیوں گرائی وہ پوچھ رہے ہیں 99 میں کیوں گرائی کارگل کرنا تھا اس لیے تو اس کو بہت سارے لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی بات نہیں مان رہی پی ایم لن کی اور وہ جو رمیس تھا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم لن کے درمیان وہ ختم ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی دونوں طرف سے تو نہیں مطلب ہے ایک طرف سے اس لیے نواز شریف صاحب نے اپنا سٹانس جو ہے وہ ہارڈ کر لیا ہے اور وہ چیلنج کر رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو سوال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب الیکشن شروع ہونے جا رہا ہے کیا یہ الیکشن کیمپین کا احصہ ہے جو نواز شریف کر رہے ہیں یا اس کے کوئی شیاسی مقاصد ہیں یا اس کے جو ہے وہ پبلک گیلری کے ساتھ پریس گیلری کے ساتھ کھیلنے کا مقصد ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اچھا بہت ساری باتیں جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا جو ہے وہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب ایک مارکیٹ گپ شپ ہے کہ جی پیپلز پارٹی ان ہو رہی ہے نون لیگ آؤٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا رمانس جو ہے وہ ادھر زیادہ بڑھ رہا ہے دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کا رمانس ان سے بڑھ رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ڈی جی آئی سائی کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی جن کے بعد سپارکنگ ہو گئی اور وہ ملاقاتیں جو ہے وہ پتہ نہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ سسٹم کے مرضی سے ہوئی تھی یا بغیر مرضی کے ہوئی تھی پرویز اشرف اس میں اڈا خانہ تھے اور آسولی زرداری اور لیچ آگے بے گئے گا اور نیکسٹ تو بلاول بھٹو زرداری ہی وزریعظم ہے وہ اب تک اس کے ذہن سے بات بلاول بھٹو کے نہیں گئی خیر اینیو وہ پھر مطلب ایک آدھ بڑی بھونگی پرویز اشرف صاحب اپنی سائز سے ذرا باہر ہو گیا ان کے بھائی ہیں ایک جعوید اشرف صاحب جو کہ بیسیکلی ایکسین شاکسین سے پیسے پکڑنا تبادلے کر آنا پولس کو جو جن کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی میری کھلی کچاری ہے تو آئے کیوں نہیں وہ گرجتے برستے بڑے ہیں بیسیکلی لوکل ہر ایک سیاستدار نے اپنے دو فیس رکھے ایک اوپر نیشنل لیول پہ اپنا اور ایک نیچے بائی یہ بیٹا بٹھایا ہوتا ہے اگرائی ہے اللہ خیر مدد زیادہ تر سیاستدار ہر ایک نے نہیں تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے زیادہ اوقع سے باہر ہو گئے تو پھر شیٹ اپ کال شال جو ہوتی ہے جی وہ پھر ہو گئی تو اب جو معاملہ ہے نا جی پیپلز پارٹی والا جی بلچستان میں وہ لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں جس کے اوپر پرپرگنڈا بھی ہو رہا ہے جی کچھ لوگ بلچستان سے ان کو جوائن کیا ہے ہمارے اس میں ایک دوست بھی ہیں جی شفیق مینگل تھا میر شفیق مینگل تو اس کے اوپر بھی جی وہ کچھ جنرلسٹوں نے اچھا جنرلسٹ کون سے ہیں حامد میر کے بالکے ہیں ایک دو جنہوں نے وہ حامد میر نے کہیں ایک پہ تشدد ہوا اس پہ آواز اٹھا دی تو وہ اب حامد میر کے ہی بول بولتا ہے تو حامد میر نے جو خود ٹویٹ نہ کرنی ہو اس کو کہہ دیتا ہے کر دیں یار تو اس نے کر دی خیر کوئی بات نہیں ہوتی ہیں پروکسیز تو اس میں میہ نوائشیف کے والے سے جو بات ہے نا جی وہ آپ ایک بات میری لکھ لیں یہ جو میہ نوائشیف نے بات کہی ہے کارگل کے والے سے اور ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کے والے سے اس کے کوئی پلٹیکل تھیم نہیں ہے اس کا کوئی پلٹیکل تھیم نہیں ہے یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو سندیسہ بھی نہیں ہے اس کے اس سے بہت بڑے وسیع تر مقاصد ہیں اور وہ مقاصد کیا ہیں دیکھیں اس وقت پچھلے کوئی تین مہینے میں میں نے یہ ایک دو دفعہ پہلے بھی بات کی ہے کہ انڈیا مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیاری میں کیا چیزیں ہوتی ہیں مطلب یہ نہیں ہوتا کپڑے سونے سونے پانے ہوں دیں بیسیکلی جو آپ کی آرمی ہوتی ہے اس کی آپ نے ری ایڈیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی مومنٹ ہوتی ہے ری ایڈیسمنٹ ہوتی ہے پھر اس کی اوپر وار گیمز ہوتی ہیں وار گیمز بھی ہو چکی ہوئی ہیں ان کی اور ساتھ ساتھ ڈیفینس پرچیز پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر انہوں نے ایک ہیوی جو ہے وہ ڈیفینس پرچیز کی ہے دنیا میں شاید سب سے مہینگے یا آپ کہہ لیں کہ بڑی خریداری اسلے کی جہازوں کی اور چیزوں کی وہ انہوں نے کی ہے جنگی سامان کی تو کس لیے کی ہے وہ کوئی دیوالی پہ تو نہیں انہوں نے چلانی نہ کوئی اید شبرات پہ وہاں پہ چلنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فیبریلی میں اس وقت پلواما کے بعد جو کہ واقعات پیش آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس کو بیس بنا کہ انہوں نے جناب پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کی تھی بالا کوٹ والا واقعہ اس میں ان کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اس میں ان کو دو تین چیزیں کھلی تھی کہ یار ایک تو یہ ہمارا سمانے حرب جو ہے یہ ایک اوٹ ڈیٹڈ ہے دوسرا پاکستان کو ہم نے تھوڑا زیادہ انڈر ایسٹی میٹ کر لیا یہ چینے والے پیڈے نے ٹھیک ہے اور ان کی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ان سے اس وقت بہتر تھی مدہ بپن روت کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ پٹاخے چھوٹنا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس وقت کی کلوشن تو سب نے دیکھا مگر بپن روت والے پٹاخے نہیں کسی نے دیکھیں تو یہ جو ساری صورتیال تھی اس کو انہوں نے انیلائز کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی تیاری کی اور وہ تیاری ظاہری بات ہے ایک دن میں نہیں ہوتی یہ تیاری میں سال لگ جاتے ہیں مدہ دو چار سال لگ جانا یہ ایک معمولی بات ہوتی تو وہ تیاری ان کی مکمل ہو چکی ہوئی ہے اب دیکھیں مودی ایک کیس بیلڈ کرنا چاہ رہا ہے لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے لوگ اس کو سالسی تھیوری کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈرائے جاتا ہے انڈیا یہ کرنے والا وہ کرنے والا ہے انڈیا کیوں کرنے والا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ میں کوئی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر نہیں کہہ رہا میں ان کے بقاعدہ جتنے ڈیفیس اینلسٹ ہے جو ان کی پروکسی کے اوپر بنیوئی آئی ڈیز ہیں جو پاکسان کے والے سے چیزیں شیئر کرتی ہیں پھیلاتی ہیں بہت ساری اور بھی جو ان کے ریٹائرڈ صاحبان ہیں ان کو فالو کر کے جو کچھ ملتا ہے اس کو انیلائز کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پاکسان کی ایکانومی ڈوبنے جا رہی تھی سو ان کا ایک کہہ لیں کہ تھیوری تھی انڈینز کی کہ یار ہے خود ہی ڈوب رہنے آپس ہی لڑ کے مرن کے سانوں شیڑن دی لوڑ نہیں آگی یہ آپ کہہ لیں کہ آئی سے چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے تک یہ ان کا فارمولا تھا اب ان کو لگا کے نہیں آ رہا تھے بچ بچ گیا نے مطلب ایکانومی اس کرائیسس سے نکل آ رہی جو بیڈلی ٹرکل ڈون ہونے جا رہا تھا ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ تھا اس میں سے چیزیں نکل آئی ہیں پھر چیزیں استحقام کی طرف بھی جا رہی ہیں یعنی کہ معاشی اشاری اگر بہت بہتر نہیں تو آپ مستحقم ہو رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو یہ چیز ان کو ظاہری بات ہے ان کی جو کلکلیشنز تھیں یا انیلسز تھے یا جو ان کی لکھت پڑھتی یہ تو اس سے باہر ہے مطلب آپ کے ملک بچ گیا ہے ایکانومی ایکانومک کرائسس سے جس میں اندر لڑائی ہو سکتی تھی لوگ ایک دوسرے گلے کارتے اس سے جب بچ گیا ظاہری بات اس کے پیچھے بھی ایفرٹس لگی ہوں گی ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہو تو اب ان کے پاس یہ آسان حدف یہ ہے کہ پاکستان کو انگیج کریں اور دنیا میں آپ یہ کوئی جنگ جنگ مسئلہ نہیں رہ گیا آپ دیکھ لیں یوکرین روس کی ہوئی پوری دنیا ایک طرف لگ گئی مگر وہ اس کو روک نہیں سکی نہ ختم کرا سکی اب تک پھر اسرائیل والا معاملہ دیکھ لیں ابھی تک وہ ہماری آ رہے ہیں انسانوں کو وہاں پہ کس کے کان پہ یون رنگی ہے اچھا اسی طرح ایک دو اور جگہ بھی آزربائیجان جائن کا معاملہ اور دوسرے تو یہ اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ گئی ہے گو کہ ایک وقت میں یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ انٹرنیشنل طاقتیں کون پڑتی تھیں کہ جی دو ایٹمی پاوروں کی جنگ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی پچھلے کچھ عرصے کے اندر بلکہ جب وہ فیبریری میں انڈیا والا معاملہ ہو گا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل طاقتوں نے آپ کا یہ جو فارمولا تھا نا ڈیٹرنس والا اس کو امنڈن کر دیا انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا ایک دوسرے دکار لو بم مار دے وہ مارو مگر اب اس کے سارے تناظر کے اندر یہ اگر کو اپنے پولٹیکل انگیجمنٹ اپنے انڈیا کے اندر بڑھانے کے لیے موڈی مہم جو ہی کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ چکے ہوئے ہیں میاں نوازشیف کا یہ جو یہ کہنا ہے اس موقع کے اوپر کارگل کا ریفرنس دے کہ کارگل کے اوپر انڈیا بڑا ٹچی ہے اور پھر نائنٹی تھری والا اس وقت بھی یہی تھا کہ نوازشیف بہتر تلقات بنانا چاہ رہا ہے تو اب اگلی کیا ہوپ کیا ہے ہوپ یہ ہے جو آپ ظاہری بات ہے وہ جو ان کی امبیسی ہیں ان کو بھیچی شیچی ہیں خط پتر وہ بھی لکھتے رہتے ہیں کہ آگے یہ سیاسی حکومت آئے گی ہم بھی کرتے رہتے ہیں یہ کوئی ایک طرفہ نہیں ہوتا تو شنید تو یہ ہے کہ آگے میاں نوازشیف یا پی ایم 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 کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ موڈی کو بیسیکلی لارا لپا دینے کے لیے ہے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور میاں نوازشیف اگر گورنمنٹ میں آئی یا پی ایم 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 گورنمنٹ میں آئی تو دیفینیٹلی جو ہے وہ تجارت شیارت اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یہ ایک لولی پاپ ہے جو اس گفتگو کے ذریعے میاں نوازشیف نے بیسیکلی یہ بارڈر پار پیغام گیا ہے یہ غلط انٹرپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے صحافی اور یہ میں بڑی شورٹی کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے باتیں دو تین کی ہیں اس کی انٹرنیشنل کنزمشن ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اب بات چیز سسٹم کے اندر اس کے اوپر کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی پیپلز پارٹی بھی لبرل سیاسی جماعت ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے کشمیر کا مسئلہ بھی بات چیز سیال ہونی چاہیے یہ مطلب نہیں ہے انگیجمنٹ کا نہ میاں نوازشیف کا نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی جنرلسٹ کا کہ جی کشمیر کولڈ سٹوری میں چلا یہاں کچھ انٹرنیشنل طاقتوں کا جس میں ہمارے اسلامی مالک بھی ایک دو ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں یا دس سال بعد سے پول جو ہے نو پیسے پوسے اسی دینے ہیں اکانومی تو ہڑی بہتر ہو جائے گی اس کو کولڈ سٹوری میں ڈالیں دس سال بعد نئی جو بدلتے ہوئے حالات ہوں گے اس کے مطابق آپ اس کا کوئی سیٹلمنٹ نکال لیجئے گا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر اگری کر گئے میاں نوازشیف یا پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے والی جو سیاسی جماعت ہے اس کا سربا جو کہ کاغذی طور پر نہیں ہے مگر ہے تو وہی وہ یہ کہہ رہا ہے میاں نوازشیف کہ کارگل بھی میری مرضی خلاف ہوا تھا آئندہ بھی کوئی مہم جو ہی ہم نے یہ اس طرح کی کریں گی اور ہم جو ہے وہ پاورٹی کے خلاف جو کہ میاں نوازشیف کے پرانہ جو نعرہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ تجارت بھی ہونی چاہیے اور انہوں نے دو دفعہ انگیج بھی کیا بات چیز بھی کشمیر کے اوپر بھی پاکستان کو تو منارہ پاکستان آ کر انہوں نے تسلیم کیا تھا تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے اس کو لوکل پولٹیکس کے ساتھ ضم کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے کوئی نعرہ سمجھنا یا بات سمجھنا یہ پھر لوگوں کے پاس پورے جو ہے وہ انفرمیشن نہیں ہے جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اب رہ گئی بات کہ جی مقاصد اس کے تو میں نے آپ کو بتا دیئے قومی ہیں یا ذاتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نیشنل کاز کے تحت یہ فلر جو ہے میاں نواز شیف نے چھوڑا ہے جو کہ حقائق پر مبنی وہ ہے ایک سٹیمر کیونکہ ایسا ہوا تو تھا تو خیر اب اس سے آگے پاکستان کی پولٹیکس انٹرنل ڈومیسٹک جو ایشیوز ہیں وہ اور جو آپ کے بارڈر ایشیوز ہیں دونوں طرف اغانستان اور انڈیا اب اس میں ایک بڑا خاص ربط بنتا جا رہا ہے اور اگلی جو ہم بات کریں گے وہ انشاءاللہ اسی کے اوپر کریں گے کہ یہ جو بارڈر اغانستان کے معاملات ہیں انڈیا کے ہیں یہ پاکستان کے انٹرنل پولٹیکس وہ کیسے افیکٹ کر رہے ہیں اس پر بات کریں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپڈیٹ کیا ناظرین سیاست میں گھمسان کرن دوسری طرف سپریم کورٹ میں اہم کیسز آنے والا جو ہفتہ ہے آنے والا جو ویک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں اس سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکتی ہیں کو سبسکرائب کریں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں